بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جتنے نقصان پنچا سکتے ہیں اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں آئے گا اس میں ہمارے بشمن کون ہیں بیرونی بھی ہیں درونی بھی ہیں جن لوگ ابھی تک بھی پیٹ نہیں بھرا کے اس ملک کو گدوں کی طرح نوچ نوچ کے وہ کھا رہے تھے وہی رہنا چاہتے ہیں ایک تو یہ ہمارا موضوع ہوگا دوسرا ہمیں ہے محمد نواز شریف صاحب صاحب کا وزیر اعظم پاکستان اور اس و ہزا ہو چکی ہے ان کا بھی کیس رپیل جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا لاہور میں مسلم لیگ نون کا شو ناکام ہویا یا کام جب ہوا ہے وہ بڑے سوال اٹھا گیا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ڈیفرنس اف اپین نہیں ہے قیادت بدل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری باتوں کا بھی ہاتھا کریں گے جو جو پاکستان کو بیماریاں جتنا ہو سکا اپنے ہم شرکا سے ڈسکس کریں گے شرکا میں سب سے پہلے میں تعارف کر آتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صاحب کا وزیر اعلیٰ بلوشتان سردار گوز بخش باروزائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صاحب کا بیوروکرٹ اور ایڈوکرٹ سپریم کورٹا پاکستان اکتر علی مونگا صاحب اور آج ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انسان کیوں وہ بولتے ہوئے اپنے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ انہوں نے اس میں ڈگری حاصل کی ہے محمد علی صاحب ہیں آج شاہ سزدانوں کے ان کو بھی دکھائیں گے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں عمر چور صاحب ہیں یہ ہمارے انکر پرسن ہیں ایک چینل میں اپنا پرورم ہوسٹ کرتے ہیں تو میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اکتر علی مونگا صاحب پہلا سوال آپ سے آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کس طرح کا بھنچال آیا ہوا ہے اور یہ بھی کسی صدمے سے باہر کم نہیں ہے کہ تین دفعہ وزیراعظم پاکستان رہنے کے بعد میاں نواز شریف کو عدالت نے سزا سنائی دس سال قیاد بار مشکت اور اس کے بعد ایک سال اور ایڈ کر کے گیارہ سال ان کی بیٹی کو سات سال پلس ایک سال اور ان کی بند جاتی آٹھ سال اور کیپنل سفدر ایک سال جب وہ پاکستان میں آئے ہیں یعنی اس وقت اندر میں تھے ان کی غیر موجودگی میں یہ سزا سنائی گئی تو یہ تو آپ مانیں گے کہ وہاں بھی رہ سکتے تھے وہاں پناہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک بہادر مسلم لی نون کے قائد کی طرح پاکستان کا رخ کیا اور عدالت وقت کہتے ہیں میں سامنا کرنے کے لیے آ رہا ہوں پھر وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں کوئی جلوس بھی نکلے اور اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں ہیں تو وہاں وہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپیل بھی دائر ہو چکی آپ چونکہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں بتائیے کہ بڑی لمبی یہ پراسس کے بعد سپریم کورٹ آپ پاکستان نے جی ایٹی بنائی جی ایٹی کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان میں یہ کیس گیا اس کے بعد اتصاب عدالت نے نو مہینے یہ کیس سنا تو آپ انہوں نے پیل دار کی ہے کہ اس جج نے جانب دارانہ فیصلہ کیا ہمارے موقع کو سنا ہی نہیں ہے کیا کہیں یہ بات کی باتیں آپ نے صحیح کی ہیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہاں کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کریکٹ کر لیں یہ آپ کی غلط سہمی ہے کتابیں وہ نہیں پڑھتے نہ کتابیں پڑھ نہ ان کا مشغلہ ہے نہ اس سے ان کا کوئی تعلق ہے نہ رغبت ہے جب پہلی دفعہ پرویز مشرف کے وقت میں انہوں نے فوجیوں نے ان کو کہا تھا ایک کاغذ پینسل دے دیا تھا کہ آپ اس پہ لکھیں کہ پوچھتے کیا لکھیں جو دل میں آئے آپ لکھیں تو جتنے دن بھی انہوں نے کوشش کی انہوں نے ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا بلکہ جب زیادہ کہا تو ہی سٹارٹڈ ویپنگ کہ میں کیا لکھوں آپ مجھے بتائیں جو کہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں یہ تو آپ کریکشن کر لیں دوسری یہ بات کہ وہ کوئی بہادری والی بات نہیں ہے واپس آگئے ہیں یہ تو لیگل کمپلشن ہے دس دن کے اندر جس دن اعتصاب عدالت کا فیصلہ سنایا جائے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں اور اعتصاب عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں اور اتفاق ہے کہ اسی عدالت اعتصاب عدالت اسلامباد میں جہاں یہ کیس ہوا ہے وہاں میں بھی پیش ہوتا ہوں دو کیسے میں ہر مہینے میں دو تاریخیں پڑتی ہیں میرے کیسے یہ دیکھیں نا ایک طرف کہتے ہیں کہ جانبداری کر دی ہے دوسری طرف کہتے ہیں اس نے لکھ دیا ہے کرپشن ثابت نہیں ہوتی تو یہ تو بہت بڑی فیور ہے ایک طرف رہیں یا ادھر رہیں یا ادھر رہیں بالکل غلط کا دونوں باتیں غلط کرتے ہیں اب آپ آرام سے سن لیجیے کہ یہ بات یہ بات کہ جی جانبداری کی ہے یہ غلط ہے نو مہینے کیس چلا ہے کوئی جتنے دن بھی انہوں نے کہا ہے ان کے وکیل نے کروس اگزامن اس سے بڑا کسی عدالت میں اتنی دیر کسی گواہ پر کروس اگزامنیشن نہیں ہوئی یہ لیگل اسٹری ہے دوسری بات یہ جناب کبھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس عدالت پہ اعتماد نہیں ہے یہ جائج صاحب جو ہاں جانبدار ہو رہے ہیں نہیں کہا تو جائج صاحب نے اپنی دانیس کے مطابق بلکل صحیح فیصلہ صحیح فیصلہ کیا ہے صدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان سے صدار صاحب میری آواز سن رہے ہیں صدار صاحب ایک تو بہت صدمہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس صدمے میں کہ پاکستانی بھائی آپ سامنے کے ڈیٹھ سو سے زیادہ شہادتیں جو ہو چکی ہیں پاکستان نہیں پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی اس وقت ان کو خطاب بھی فروند پاکستان کا دیا گیا ہے تو وہ ایک بہت بڑا لاس ہے حالانکہ میں نے تو کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بلوچستان کے سرداروں نے دریکٹلی خود اپنا فیصلہ کیا پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اس لیے وہ زیادہ عزت کے مستق ہیں خانف کلات آپ تھے لوگ اور اکبر بکٹی صاحب تھے یہ سارے سردار صاحب آنے پاکستان پر مرمانے کی ہے اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ گوادر ہے تو وہ بھی آپ ہی کے پاس ہے تو بتائیے کہ کیا کہیں گے بلوچستان دھماکے کے پاس دیکھیں بہت بڑا ثانیہ تھا ایک بھال شاہد سرمال کچھ سمجھ میں آتی ہے بات کہ جہاں پہ کچھ ہونا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے بلوچستان میں جب بھی ہوا ہے بہت بڑے حادثات ہوئے یہ بھی جو حادثہ ہوا مسلم میں یہ دو سو زوبر بتاتے ہیں جیہاں ہمیں اپنے ذاتی سورسز جو ہے دیکھیں تب بھی اگر دو سو نہ بھی ہو تو دیر سو زوبر کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ ظل ہوئے ہیں بلوچستان میں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ کے بیڈیا کی طرف سے بھی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی ہاں دیکھیں نا بشیر بلور کے بیٹے گرنے کی بھی شادت ہوئی ہے وہ اس کو بھی تنڈیم ہم کرتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ پشاور میں بھی ہوا ہے اس طرح کے واقعہ بلکل پشاور میں بھی ہوا وہ بھی بہت بہت آسانیہ تھا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گھروں کے گھر میں وہ تباہ ہو گئے اور میرے خیال میں یہاں ایک ایسے سے گاؤں بھی ہیں کلی جس کم بولتے ہیں ان کے آبادی اتنی نہیں جتنے شہید اور بیمار ہو گئے ضرور زخمی ہو گئے اب یہ ہے کہ وہاں پہ میاں صاحب کی آنے کے وجہ سے ایک دائم لائٹ بھی نہیں تھی اس کے بعد پہ تھوڑا تھا یہ بتائیے جو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ یہ الیکشن کے دوران یعنی جو مرونی طاقتیں خاص طورہ ہندستان کو زیادہ تکلیف ہے تو میاں نوازشت کا اسی دن آنا اور یہ دھماکی ہونا اور کلبوشن کے فیصلی نہ ہو سکنا اور اس دوران کی ساری سیسٹیوشن کو کس طریقے سے آپ ڈسکس کریں گے دیکھیں کہ میاں صاحب پر تو ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے نہ انگلی ان کی طرف پوائنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بات کرنا آج کل یہ لگتا ہے کہ جی ہم جو حیرم پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں میاں صاحب زود کے دلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن حقیقت یہ ہی ہے ان کے آنے کے بعد بورڈر کے اوپر بھی چرچن ہو ہوئی چرپ شروع ہی ہے اور اس کے بعد شہم ملک میں جب کمیتا ہے بس کہ بڑی یہ شیم فور بات نہیں ہے کہ کیسے آدمی جو پاکستان کے تین دہا وزیرات ہیں ان پر یہ سوچنا شروع کر دے ہیں کچھ لوگ کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف جو قفتیں ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کو ان کے ساتھ جیسے وہ سوچتے ہیں انہی کے ساتھ رہتے ہیں یہ ان کی بات کس باتی ہے ان کی بات وقتی ہے نیال ہم صرف کی اس ملک نے اس کو نیچے سے بہت ہوجہ لے جائے یہ ملک ان کو ان کی یہ کیسے انٹرنیشنلی بھی بن گئی ان کو دائی ہے یہ تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں لیکن انہوں نے تو کنوشن کا نام تک نہیں لیا جو پکڑا گیا جو مانتا ہے آپ دیکھیں کہ اجمل کساب کو جب انڈیا میں پھانسی دی گئے انہوں نے ہم سے تو نہیں پوچھا حالانکہ وہ پلانٹیڈ بھی تھا کئی کتابیں چھپ چکی تھیں یہ خود انہوں نے وہ انٹرنیشنل جو جو ڈیشنل فورم ہے اس کے اوپر انہوں نے خود کہا جی ہاں کہ یہ جائے جائے اور ہم اس کا جواب دیں گے وہ ضروری نہیں تھا وہ منڈیٹری بھی نہیں تھا کہ وہاں کوئی ضروری ہم اس عدالت کو مانیں بالکل جی اس کے علاوہ پر یہ دیکھتی جی انہوں نے خود کہا کہ وہ یہاں سے ممبئی ایڈنس میں جو لوگ کہ وہ یا پاکستان سے گئے وزیر اعظم تین ٹائم کے پاکستان کے بڑی پارٹی کے لیزر اگر وہ خود مان جائے تو بات خدم ہم اور آپ چتنا بولیں ہماری بات کی وہ اہمیت نہیں جتنی میاں محمد نواز شریف کی ہے اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے لیے اتنا اچھا نہیں سوچا جتنا سوپیریر لی وہ اپنے اپنے خاندان کے لیے پاکستان سے اور کیا چاہتے ہیں یہ وہاں سے تو جب اندوستان سے آئے تھے آپ کے سامن بیل سرو سامان پاکستان نے تو ان کو وزیر اعلا بنایا وزیر اعظم بنایا اور کیا چاہتے ہیں کیا پاکستانی قوم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اب دیکھئے جی یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیا دنیا بھری ہوئے امیر لوگوں سے یہ اگر امیر ہونا چاہتے بھی اس کلاس میں آگے ہیں ضرور نہیں کہ یہ اوپر پہنچے کہ سب سے زیادہ لیکن بارحل وہ جو کلاس ہے اس کلاس میں ہیں دیکھیں اب یہ بات ہے کہ مجھے اپنے ذاتی طرح سے بھی بتائیں کہ وہاں کے لوگ بھی اب چاہتے ہیں کہ میاں صاحب ان سے دور رہے وہاں پہ دیکھیں یہ ہیون فیل ہاؤس جہاں پہ ہے ان کا اس کے برابر پہ لوگ ابھی لکھ رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو نکالو یہاں سے اس کی وجہ سے ہماری دینے حرام ہو گئی ہیں آہ انہوں نے سانے جو نب رہے ہیں اچھا ہمارے سا دکھتر علی مونگا صاحب بھی آپ کے ملے ہوئے آپ ان سے یہ ہمارے سینئر بیوروکیٹ رہے ہیں سپریم کور کے ایڈبوکیٹ رہے ہیں اور آئے کے آپ کے بتیجے بھی عمر چودی غلام سن کے بیٹے اور محمد علی صاحب ہیں تو میں ذرا آتا ہوں آپ کی طرف میں ذرا مونگا صاحب سے بات کرلوں مہربانی اب ذرا لائن پر رہی ہے کہ سرداد سے مہربانی جی مونگا صاحب یہ ایک کوئی بہادری کے طور پہ نہیں آئے یہ ان کی قانونی مجبوری ہے کہ دس دن کے اندر اپیل کرنا لازم ہے یہی وجہ ہے کہ جس دن جیل میں گئے ہیں اسی دن ان کے وکیل نے جا کے ان سے دست کروایا ہے اور آج شاید اپیلیں داخل ہو رہی ہیں نہیں اگر دس دن کے اندر یہ اپیل نہیں کرتے تو پھر ہم کہتے ہیں پھر ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں آپ کو یاد نہیں ہے تیارہ سادش کے بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کتنی مشکل آئی تھی بندہ دسکوالیفائی بھی ہو جاتا ہے ڈیبار ہو جاتا ہے یہ تو پہلے دسکوالیفائیڈ اور ڈیبار تو آتے ہیں ذرا عمر سے عمر تم بتائیے کہ میاں نوازشی صاحب کو جو یہ لوگ اب ساری چیزیں جاننے کے باوجود میاں نوازشی کی پارٹی کے لوگ ان کے استقبال کیلئے نکلتے ہیں گھروں سے تو وہ کیا سوچ کے نکلتے ہیں کیا ان کو بے گناہ سمجھتے ہیں جو لوگوں کے دماغوں میں جو حناس بھر گیا ہے نا کہ اگر کرپشن انہوں نے کی ہے یا لوٹ مار کی ہے یا چوڑ ڈاکو لٹیرے بن کے بیٹھے ہوئے تک اکومتوں پر اور دس سال انہوں نے پنجاب میں حکومت کی ہے پانچ سال وفاق میں رہے ہیں اور انہوں نے عوام کے لئے بہت کچھ کی ہے کشکور ان کا ٹوٹا نہیں ہے تو عوام جو سمجھ دیا ہے کہ انہوں نے کھایا بھی ہے تو لگایا بھی ہے تو یہ عوام کی بھی ان کا سمجھ دیا ہے کہ یہ واپس کیوں آئی ہے یہ نہ آتے اور ان کو مجبوری تھی وہاں پہ ان کا رہنا محال ہو گیا تھا لوگوں نے ان کی گھروں کے دروازے توڑے تھے انڈے پھینک رہے تھے آپ کو شاید صورتحال کا اندازہ نہیں ایک بات شاید صاحب اور یہ ان کی مجبوری تھی اگر انہوں نے واپس آتے تو چوٹ چوٹ سن کے یہ ان کو ہل لگنے لگ جانا تھا کہ واقعی بہت بڑے چور ہیں اور عوام کو چاہیے کہ جو بات کرنا ہے کہ ٹھیک ہے تو صاحب ہونا چاہیے عمر صاحب آتا مطلب یہ ہے کہ یہ اس معاشرے کے اس دباؤ کی وجہ سے یعنی وہاں رہ نہیں سکے آئے ہیں باقی عدالتوں کو تو یہ مہشہ کچھ کاری لیتے ہیں پاکستان میں تو یہ اکومت کر کے سمجھ دینا ہے کہ یہاں پہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں بھی ان کے ساتھ ہے پولیس بھی ان کے ساتھ ہے وہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے وہاں پہ دو ایک ہونا اس کے بیٹے نے مکہ مارا تھا اس کو گرفتار ہوا ایک راج جیل میں رہا ہے تو اب کسیوں کی باتیں کرتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوگا حوام سمجھ چکی ہے لیکن میاں صاحب نے تو عمر صاحب یہ ثابت کر دیا کہ وہ کہتے ہیں میں جیل میں رہ کے بھی اپنے جو ہے اپنے حوام کے ساتھ رابطہ رکھوں گا آر ڈیو جو آئے ہیں آر ڈیو جو آئے ہیں یہ کچھ سولت ہوتی ہے کہ جیل کے اندر جو قیدی ہوتی ہیں سولت ہمارے یہاں پہ جو قرآن ہے جو وزیر ہے امیر ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پر ان کے لئے ساری سولتے ہیں بچارے غریب عوام کے لئے سولتے نہیں ہیں جن کے مچھل کے جمع کرانے کے لئے پیسے نہیں ہیں جن کی سزائیں بھی معاف ہو چکی ہیں جن کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں وہ پھر بھی جیلوں میں زنگی گزار رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی انہیں اکرانوں نے ڈالی ان کے مطابق ان کو کچھ بھی نہیں کیا جا رہا اپنا محمدلی صاحب یہ بھی موقع آنا تھا یہ بھی آنا تھا کہ کئی چیرے پڑھنے کے لئے ہمیں ایکسپرٹ بلانے پڑھنے تھے یعنی کہتے ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ انگریزوں نے جو کوٹیشن بنائی کہ چھوٹے آدمی کے موپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ثابت ہوا کہ نہیں یہ بھی ثوری ہنڈر پرسنٹ صحیح نہیں ہے کچھ لوگ دھوکہ دینے میں کام یاب ہو جاتے ہیں آپ نے بار کے دنیا سے ڈگری آصل کیا ہے اس سلسلے میں کہ لوگ اگر جھوٹ بھی بول رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے جو اموشن پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ لیکن اس سے بھی آگے آپ نے دیکھا کہ یورپ نے تو جھوٹے کے آدمی کے اوپر مشین رکھ دیا ہے اللہ پتر اب آپ بتا کہ ساتھ چاہیے جھوٹ بتا یہ کیا کہیں گے کہ میں نوازشی صاحب جو بارڈی لینگو جا وہ کیا کہہ رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ایک جملہ بولا کہ فیس is the index of the mind it actually has a different translation ہمارا جو unconscious brain یہ لا شہور جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا جو جھوٹ بولتا ہے جس کو ہم بڑا پھنے خان سمجھتے ہیں وہ ہمارا conscious brain ہے اب جب آپ کا unconscious brain یا لا شہور کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں چہرے پہ وہ one tenth of a second کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اب اس one tenth second میں اگر آپ کی آنکھ رہے نہیں پڑا تو آپ کو وہ چہرہ سپارٹ نظر آئے گا آپ کو وہ چہرہ ایکسپریشن لیس نظر آئے گا اور آپ سمجھیں گے یہ تو بڑا معصوم سا انسان ہے شلو سوال کرتے ہیں کہ میاں نوارشی کا چہرہ تو مظہوم ہے جب وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا تو وہ فیس کے مطلع کے ذرا عوام کو بھی بتائیے اور ہمیں میں بتائیے میں جی ایک ابھی میں نے ان کی ایک ویڈیو مجھے کسی دوست نے فوروڈ کی تھی جو جب جہاز سے وہ بات کر رہے تھے کسی خاتون کے ساتھ موبائل کے اوپر کسی صحافی کے ساتھ تو وہ ویڈیو میں نے انیلائز کی کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں کچھ جگہوں پر مثلا جہاں پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ان کی گردن کی مومنٹ ہے وہ یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے چہرے کے اوپر ڈر کے اثرات ہیں ان کے پھر جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری عوام ہمارے ساتھ ہے وہاں پر ان کے چہرے پہ کمپلیٹ غم کا ہے کہ جی میرے ساتھ کوئی نہیں مجھے ایسے فیل ہو رہا جیسے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اسی کے ساتھ اگر آپ اسی میں یہ بڑا دلچسپ ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آدمی جھوٹ بولنا بھی چاہے اور کچھ لوگ اس کا جھوٹ پکڑ بھی نہ سکے اور اس کے جھوٹ سے متاثر بھی ہو جائیں تو یہ ایک دیکھ سائنس ضرور موجود ہے کہ وہ آدمی اس علائنمنٹ میں نہیں ہے آ رہی ہے سائنس پہ دن بہ دن کہ چہرے سے پتا چل جائے کرے گا مشین بھی آگئی خیلق ہے محمد صاحب آت کو کانٹینو کریں اسی طرح ساتھ وہاں پر اس وقت میں خاص طور پر مریم میوی کا جگر کروں گا اگر آپ ان کے ان کی بوڈی لینگویج دیکھیں تو ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہت ہے اب یہ جسے ہم کہتے ہیں کانٹیمٹ کانٹیمٹ کی جو مسکراہت ہوتی ہے یہ نارملی تین وجوہات سے آتی ہے ایک یہ کہ میں نے تمہیں بے وکوف بنا دیا تینوں وجوہات میں سپیڈیارٹی کا عمل آئیے درہ اس پر دورہ ٹیو ٹیک دیجئے دوسری جو ہے وہ یہ کہ تم مجھے پکڑ نہیں سکے جتنا تمہیں میں دینا چاہتا تھا میں نے تمہیں اتنا دیا باقی میرے پاس ہے اور تیسری یہ کہ میں تم سے سپیئر ہو تم کمتا رہو اب یہ تین مین بجوہات ہیں جس کے اوپر اسے ہم کہتے ہیں کانٹیپچوز سمائل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر نوٹ کریں ان کی تصویریں تو ان کے ایک سائیڈ کے ہونٹ اوپر کو ہیں ایک سائیڈ نیچے ہے اسے کہتے ہیں اسیمیٹریکل مومنٹ آف یور لپ کورنرز اگر کوئی ریال سمائل ہوگی تو وہ بوت کورنرز اکول اکر اکر یہ آپ سن رہے ہوں گے اور بات میں بھی سن لیں نا بڑا طریقے سے کہ ہمارے پاس ایک بڑے باہر سے علم حاصل کر کے اہم پی اچڈی تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو بڑے ہی اچھے طریقے سے بول رہا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں گردن کا گمانا اس کی بات کا ایک طرف کے لپس کا اور طرح کا ہو جانا اور وہ لوگوں کو جب دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کا امپریشن کے واقعے میں نے دھوکہ دے دیا ہے پھر یہ بھی ہے جس رمیان نوازشی صاحب نے کہا کہ وہاں میرے ساتھ ہیں تو اس دوران جو اس کے چیرے کے اوپر پرچھائیں آئی اس میں یہ ہے کہ نہیں وہ بات تو کر رہے تھے لیکن ان کے اندر سے پتا تھا کہ نہیں ہے یہ ایک دلچسل سے بزمون تھا تو آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور سوال ہے کہ آسف علی زرداری کو جب یہ پتا چلا ہے کہ سندھ میں بھی جی ڈی اے بن گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہم نے بڑی دیر سے بڑی طریقے سے بڑی منیمنٹ سے اور اشیاری اور چلاکی سے لوگوں کو ہم نے غلام بنایا ہوا تھا آہستہ آہستہ ریت سرکتی جا رہی ہے اور وہ بھی میاں نوازشی کا ٹیک لے رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی الیکشن فیر نہیں ہو رہے کیا کہیں گے زیادتی دیکھیں اس سسٹم میں ایسا ہو گیا معاملہ پاکستان کی جو کا جو معاشرہ ہے پولٹیکل یا سوشل اس میں کرپشن ایسی چیز ہو گئی کہ اس سے ہمیشہ صرف نظر کرتے ہیں اور کرپشن ہوتی رہی ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کرپشن کے ظمورے بھی نہیں آتا اس لئے سب کے سب کساف زیادتی ہو رہی تو ظاہر ہے کوئی چیز ہے گا کہ میں نے زیادتی تو میں نے کرپشن نہیں کیا مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے بات کر رہا تھا باڈی لینگوچ کی جوٹ کی لوگ پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ بندہ جو بول رہا ہے یہ جو بول رہا ہے لیکن اس خودسلطی کے ساتھ اب جوٹ ہونا چاہتا ہے کہ بیاں صاحب نے جو ٹیلیوگیشن پر تقریبے کی بیٹی نے بی بی مریم نے جو باتیں کیے ہیں وہ ان کو بلکل ہی کہنے کے بعد دوسری بات کی وہ کہنے کی جیلیوگیشن پر بھی ہمارے پاس نہیں ہے جوٹ کے کوئی سیکھ دوری ہوتے ہیں اکوال شاہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ لندن میں وہ اس لیے نہیں وہاں وہاں سے آئے کہ کوئی ڈر تھا کانون کا رہ سکتے لیکن وہ اس معاشرے کے دباؤ کے ویسے آئے ہیں کیونکہ معاشرے کے لوگ آگے سے گزرتے ہیں کہیں سٹور میں نہیں جا سکتے کہیں نہیں جا سکتے تو یہی بات ہے کہ باہر کی سوزائیٹی میں کرپشن کے لیے زیرو زیرو ٹولیونس ہے اور بیان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹر ورنڈ میں کبھی بھی نہیں رہ سکیں گے جہاں جائیں گے ان کے لیے ایک آزار ہوگا ہمیشہ تو اس وجہ سے چھوڑ کے آئے اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں میں ان کے زہودتکار موجود ہو سکتے ہیں ان زہودتکاروں کو ریٹیٹ کر کے ان کو یہاں تو نئی تھیوری سرداد صاحب نکلی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کرپشن کس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کرپشن یہ ہے کہ باہر کی کوئی کمپنی یہاں انویسٹمنٹ کرتی ہے تو ان سے کوئی پیسے لے لیتا ہے تو کونسی کرپشن ہے وہ تو انہوں نے دینے ہی ہوتے ہیں انہوں نے لے لیے کرپشن کی بدل دینی چاہیے بدل دینے چاہیے کرپشن کیا ہوتی ہے بڑی ہمیں خوبصورت بات کیا ہے کہ کرپشن کے میننگ ہی بدل دینے چاہیے بتائیے کہ سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے تجزیہ پیش کریں بلوچستان کی کیا سیچیوشن دیکھ رہے ہیں کہ بھی اس میں پارٹیوں کی تقریبا انداز اسیسمنٹ اور تقریبا سارے پاکستان میں کس قسم کی سیچیوشن کو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں سیمس کروں ایک بلوچستان صاحب یہاں پہ جو دگران حکومت ہے وہ ایک بلکل نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے یہ مسئلوب کا مسئلہ بھی نہیں نہیں ہوتا کچھ کچھ دیکھ دے کو دیتے کچھ اور دیتے یہاں کو بلکی گومنٹ ہے ہماری ہنیمون بنا رہی ہے لیکن یہ آپ کی بات وہ صحیح نکلی ہے جب فارمیشن ہوئی تھی انٹرم گورنمنٹ آپ نے کہا بہت بڑی انویس منٹ رہی ہے تو سرداد صاحب بریک کی طرف جانے پھر آپ کی طرف میں دوبارہ آوں گا تو نازل جب ہم لیتے بریک ہمارے ساتھ رہی گا